اسلام علیکم ناظرین تارکرائی چینل پر خوش آملیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ، ٹھائی گورٹ اسرار احمل چشتی ساتھ بلونگ کرتے ہیں آل پاکستان مسلم لیگ سے اور امید بھائی رہے ہیں لارڈ میر فیصل آباد کے لئے تو آئیے ان سے آج بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ موجودہ جو سیاسی لیگوں کے سوالے سے کس نہج پر جاری ہے جی اسرار بھائی کیسے ہیں آپ آپ کو خشام جید کہتے ہیں اپنے چینل پر اچھا اسرار بھائی آپ ایز ای لارڈ میر بننے کے لیے آپ نے جو ایفٹ اپنے جری رکھی ہے آل پاکستان مسلم لیگ کے پلیر فارم سے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے بہت شکریہ حسان الاکساب آپ نے مجھے موقع دیا اور جنہ سید پرویز مشرف کا جو پیغام ہے وہ عوام تک پہنچانے کا مجھے اپنے موقع دیا ہے اس کے بارے میں آپ کو مشکور ہوں اصل بات یہ ہے کہ سیاست کے دو رخ ہیں اور ایک سیاست چنگیزی ہے اور ایک سیاست خدمت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں چنگیزیت جو ہے وہ برسری پیکار ہے اور خدمت کا جو سلسلہ ہے جو سید جنرل پرویز مشرف صاحب نے خدمت کا جو سلسلہ بلدیاتی نظام کو انٹرڈیوز کروا کہ کانسلر لیول تک ان کو ان کی جو آثارٹیز تھیں ان کے ہاتھ میں پکڑائیں ان کی کمان ان کو پکڑائیں اور قابل لوگوں کو سامنے آنے کا موقع ملا یہاں تک کہ غریب سے غریب جو بندہ تھا کانسلر بن کے نازم بن کے اور نائب نازم بن کے اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لہ کر قوم کے خدمت کرنے میں پیش پیش رہا ہے اور آل پاکستان مسلم لیگ ہے کیونکہ سید پرویز مشرف صاحب نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور ہم ان کے ادنا سے کارکن ہیں اور اب میں فیصل آباد کا لارڈ میئر کا کینیڈیٹ ہوں اور اپنی سچگل جاری کیے ہوئے ہوں اور کوشش یہی ہے کہ ہم وہی نظام بحال کریں چنگیزیت کو ختم کیا جائے اور چنگیزیت کو دفن کیا جائے اور ہم انشاءاللہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوں گے اور بڑے پر امید ہیں ہم عوام سے بھی پر امید ہیں اور عوام کے جو ساتھ جو ان کی امیدیں ہیں وہ ہم سے پر امید رہیں کہ ہم انشاءاللہ ان کی وہ امیدیں جو انہوں نے سید پرویز مشرف صاحب کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں اور لگائی ہوئی تھی وہ انشاءاللہ اس سیشن میں پوری ہوں گے مجودہ جو حالات چڑھ رہے ہیں مہنگائی ہے اگر امنا مال کی صورتہ اور کسامی ہے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے اصل میں احسان بھائی مہنگائی جو ہے بلکل غریب کے سر پر چڑھی ہوئی ہے جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک کسان ہے وہ پانچ روپے کلو علو جو ہے وہ پہنچاتا ہے مارکیٹ تک اور اسی کسان کو ستر روپے سو روپے کلو لینے پڑ رہے ہیں تو مہنگائی کا گراف آپ خود محسوس کر سکتے ہیں اور جنرل سید پرویز مشرف کے دور میں خصوص نرخ بڑے کنٹرول تھے اور پیٹرول پانی کے بھاو مل رہا تھا آج کے سینیریو کے حساب سے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سٹیٹیجیز جتنی بھی ہیں سید پرویز مشرف صاحب نے جو اپنے دور میں اپنائی تھی اور عوام کو جس کا فائدہ ہوا تھا آج وہ کہیں نظر نہیں آتی اور جو آپ کی ون ون ٹو ٹو ہے یہ موٹسائیکلوں کا سسٹم آج بھی ستر سال کے بعد یہ جو چنگیزی سلسلہ جن کا ہے یہ جو نواز شریف ہے زرداری ہے یہ سو اینڈ سو جتنی سو کالڈ پارٹیاں ہیں سیاسی پارٹیوں نے یہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ جب تک سو سال پورا نہیں ہوتا موٹسائیکل ادھر نہیں آئے گی تاکہ قوم سائیکلوں پہ اپنے بچوں کو لے کے جائے وہ چائنہ کا شیڈول تو اپنانا چاہ رہے تھے لیکن چائنہ جیسی فسیلٹیز نہیں دینا چاہ رہے تھے اگر چائنہ نے کوشش کی ہے کہ ملک میں ترقی ہو اور یہ فسیلٹیز وہاں تک پہنچیں اور آج بھی آپ دیکھیں ہم عزت سے بائیک پہ چلتے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آؤٹنگ کرتے ہیں بہت سارا بوجھ بائیکوں نے ہمارا اٹھایا ہوئے اور اس دور میں جب یہ سائیکل یہ تقریباً پندرہ بریس ہزار رپے کا سائیکل ہو گیا اور پانچ ہزار رپے میں آپ دو گرنٹر ساتھ دیتے تھے اور آپ بہترین عزت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بچوں کو سرخرو کرتے ہوئے اور خود بھی معاشرے میں سرخرو ہوتے ہوئے عزت کے ساتھ آپ تیول کرتے ہیں اور آج وہ مثال ہے کہ اگر یہی نماز شریف اس دور میں رہتا آج وہ نماز شریف خدا نہ کرے کہ آئندہ وہ آئے نماز شریف اگر اس دور تک ہوتا تو آج ہم سائیکلوں پہ پھرتے اور میں سمجھتا ہوں کہ سید پرویز مشرف صاحب نے قوم کو فسیلیٹیٹ کیا ہے قوم کو گراس روٹ لیول سے پہچانا ہے کیونکہ وہ خود گراس روٹ لیول سے ہی آگیا ہیں ان کا یہ ویجن ہے کہ پروسپیریٹی آپ کی بلدیاتی نظام کو انٹریڈیوز کروانے کے بعد پروسپیریٹی آتی ہے اور ان تک فنڈز کی ترسیل بھی اسی دور میں ہی ہوئی ہے پورا شفاف نظام تھا دوسری بات یہ ہے کہ سید پرویز مشرف صاحب ہیز لیجنڈ آف پاکستان اور میں سمجھتا ہوں ان کی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کے لیے ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم ایک دفعہ پھر سفر آو گئے اور انشاءاللہ بڑی ہم پر امید ہیں کہ یہ چنگیزیت جنہوں نے پھیلائی ہوئی ہے وقت کے نا خدا جو بنے ہوئے ہیں بشمول عمران خان کی بات کر رہا ہوں تو یہ انشاءاللہ یہ بلدیاتی نظام اور یہ لارڈ میر کا الیکشن کروا کے تو دیکھیں اور ہم بڑے پر امید ہیں کیونکہ جنہ سید پرویز مشرف صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ سینکنوں کی تعداد میں نہیں ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور بہت سارے مسالک جو ہیں ان کے ساتھ آج بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح وہ پہلے کرتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لارڈ میر کا جیسے ہی الیکشن انشاءاللہ شروع ہوگا تو صندوق جو ہے گورنمنٹ کے بیلٹ باکسز جو ہیں وہ چھوٹے ہمارے ووٹ زیادہ ہیں الحمدللہ ہم پور امید ہیں سلسلہ اچھے سر بھئی آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی ایسے لارڈ میر ایسے آباد عوام کے لیے ترجیحات سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جیسے سید پرویز مشرف صاحب کا ایک موٹو ہے کہ آپ نے گروس روٹ لیول تک وہ فنڈز پہنچانے ہیں جس کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج ہاسپٹلز جو ہیں وہ موت کا کنوہ نظر آ رہے ہیں آج ون بن ٹو کی گاڑیاں جو ہیں وہ ٹوٹی پوٹی نظر آ رہی ہیں اور آج ڈی سیوز اور سی پیوز اور آر پیوز اور جتنے بھی ادارے ہیں یہ سارے کے سارے منمانیوں پر اترے ہوئے ہیں اور جتنی ایڈمسٹیشن ہے یہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں جیسے بلی سامنے آگئے اور کبوتر نے آنکھیں بند کر لی ہیں ان کو آنکھیں کھولنا پڑے گی ہمارے آتے ہوئے اگر انشاءاللہ آئیں گے تو ان کو آنکھیں کھول کے چلنا پڑے گا اور ہر ادارہ جہاں کرپشن موجود ہے کیونکہ ہم میں کرپٹ نہیں ہوں میں گروس روڈ لیول سے میں نے سیاست کا آواز کیا ہے اور گروس روڈ لیول سے آج مجھے بیس سال تقریم ہونے کوئی ہیں سیاست میں اور الحمدللہ میرا دامن صاف ہے اور ان کے دامن صاف نہیں ہے جو ہمارے مخالفین ہیں خواہ وہ زاہد توصیف کی شکل میں ہو خواہ وہ عبداللہ دمڑ کی شکل میں ہو خواہ وہ خالد رفیق کی شکل میں ہو ان کے اباؤ اجداد نے جو کچھ کیا ہے یہ سب جانتے ہیں اور یہ سارے کے سارے نیب زدہ لوگ ہیں اور الحمدللہ ہم تو نیب کو سینہ تانکے کہتے ہیں کہ ہم سے جو پوچھنا ہے پوچھ لیں ہم سے جو چھانبین کرنی ہے ہمارے گوشوارے تو ہے ہی نہیں ہیں ہم تو عوام میں سے ہیں اور عوام کے ہی ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنرل سید پرویز مشرف نے جیسے گھر گھر لیڈر پیدا کیا ہے یہاں پہ تو یہ چنگیزیت والی جو سیاست کرتے ہیں یہ نواز شریف اور شہباز شریف اور بریم نواز یہ زرداری اور اس کا بیٹا اور اس کی بیٹیاں یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے سید پرویز مشرف صاحب جائے اس کے اگینس تھے اور انہوں نے دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں تیرہ منسٹرز کے ساتھ پورے پاکستان کو بوسٹ اپ کیا جو بزنس تھے وہ ہنڈر پرسنٹ پہ چلے گئے اور نخ کو کنٹرول کیا اب تو دودھ تو دیکھنے کو نہیں ملتا سارے جالی دودھ پی رہے ہیں اور فود ڈپارٹمنٹ سارے کا سارا خاموش ہے اور میں سمجھتا ہوں جیسے ہی ہمیں لارڈ میر اللہ نے چنا محمد و آل محمد کے صدقے تو ہم انہیں کہیں گے کہ اپنی آنکھیں کھول لو اور اپنی جیبیں باہر نکال لو جیبیں دونوں باہر نکال لیں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ آپ کس پوزیشن میں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سید جنرل پرویز کا مشرف صاحب کا جو موٹو ہے جو مشن ہے ہم ان کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم گھر گھر لیڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں عوام میں سے ہی لیڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو عوام ہیں اس میں سے لیڈر پیدا کریں گے یہ جو دو پرسنٹ اشرافیاں ہیں ان کا اعتصاب کریں گے اچھا اسران بھئی اگر آپ اکھر مسلم لیگ برسرک آ جاتی ہے یہ انشاءاللہ کرپ مافیاز کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا کیا ان کے لیے ترکیہ کاروزہ کریں گے اصل میں کرپشن کو للکارنے کے لیے یہ سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کرپ نہ ہوں جن کے دامن پہلے داگدار ہیں انہوں نے کرپشن کو کیسے صاف کرنا ابھی دیکھیں میڈیا جو ہے وہ بڑا اوپن ہے یہ میں آپ کو اور میڈیا والوں کو بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سید جنرل پرویز مشرف نے جتنا میڈیا کو ازاد کیا ہے جتنی کمان میڈیا کے ہاتھ میں دی گئی ہے کسی دور میں نہیں دی گئی جب پی ٹی وی کا دور تھا تو کرپشن بھی ہو رہی تھی تو کسی کو پتا بھی نہیں تھا تو آج تو ہر بچے کے جو ہاتھ میں کیمرہ ہے وہ کرپشن کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ برائی آپ کو ہوتی دکھائی دے تو اسے ہاتھ سے رکو اگر اتنی طاقت نہیں رکھتے تو اسے زبان سے رکو اگر اس سے بھی زیادہ کمزور ہو تو اپنے دل میں اسے برا سمجھو سید پربیز مشرف نے یہ موبائل کی شکل میں ہر بندے کے ہاتھ میں جرنیلی سٹک دی ہوئی ہے اس کا فیصلہ قوم وہی پہ کرنا جانتی ہے قوم کو شعور آ چکا ہے اچھا ایک سٹویسٹر ہے کہ ان کے اوپر ایک جو وہ اعظام لگا ہے کہ انہوں نے وہ غداری کے حوالے سے اس حوالے سے ہمارے ویورز کو آپ بتائیں کہ وہ کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو بڑی غور طلب بات ہے احسان بھائی غدار اسے کہا جاتا ہے جو کسی سیکونس کو کسی پیٹرن کو کسی کنٹینوٹی کو توڑتا ہے ذرا تاریخ کے اوراں کو دیکھیں نسیان کے پردوں سے ماضی کے دریچوں میں جھنکیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب سید پربیز مشرف آن کمانڈ تھے اور انہیں ہوا میں مولک کر دیا گیا یہ نواز شریف ہی تھا جس نے ان ریگولیریٹی کرتے ہوئے غیر قانونی حرکت کرتے ہوئے مسلح آفواج کے چیف آف آرمی سٹاف کو ہوا میں مولک کر کے ایک نئی وردی تیار کی تھی غداری کا اعزام غداری کا کیس تو اس پہ چلنا چاہیے تھا اس وقت تو لیگلی ریگولرلی اور کنٹینیوسلی جنہ سید پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ کمانڈ میں تھے اس وقت وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے اب چیف آف آرمی سٹاف کی کمانڈ کو کھینچنے والا جو بندہ ہے وہ غدار ہے تو اس پہ غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے نا اس پہ غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے کہ جس نے باوردی جرنیل جو ہے وہ واپس پاکستان آنا چاہ رہا ہے اس کے لیے دھرتی تنگ کر دی جائے اور بھارت کے سنسٹیو ایریا میں مجبورن اسے اتارنے کی کوشش کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جنرل سید پرویز مشرف کے خلاف جو انہوں نے اپٹی بیٹی کی تھی وہ غداری ہے اصل میں اس کا ذمہ دار غداری کا ذمہ دار کیس تو ذمہ دار اس پہ ہونا چاہیے تھے نواز شریف پہ اور میں نہیں سمجھتا قوم غدار کبھی وہ غدار نہیں ہو سکتے جو قابط اللہ کی حفاظت کے لیے معمور کیے جائیں وہ ملک کے ساتھ غدار نہیں ہوتے جو دین کے ساتھ مخلص ہیں وہ ملک کے ساتھ کبھی غدار نہیں ہوتے نہ نواز شریف کا کوئی دین ہے نہ اس کا کوئی مسلک ہے اور نہ ہی یہ ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غداری کا سلسلہ چلا ہے اور غداری کے بڑے بڑے الزام جو لگا رہے ہیں اگر نون لیگ والے لگا رہے ہیں تو وہ یہ سوچیں کہ غداری کرنے والا حاصل میں ہے نواز شریف جس نے اس کنٹینوٹی کو توڑا جس نے قانون کو بالہ تاک رکھتے ہوئے قانون کو اپنی گرفت میں لیا تو غدار تو یہ ہے کارگل کا غدار بھی یہ نواز شریف ہی ہے کارگل کا غدار یہ تو پہنچے پڑے تھے غداری کے مقدمے تو ان لوگوں پہ ہونے چاہیے اور ان کو غدار کہنے والے جنہ سید پرویز مشرف کو غدار کہنے والے اصل میں غدار تاریخ نے لکھے ہوئے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ غدار ابن غدار ابن غدار اکٹھے ہوئے ہیں یہ جو اے پی سی میں اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سید پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ غدار نہیں ہے وہ محب وطن پاکستانی ہیں جب جب بھی پاکستان پہ کسی طرف سے بھارت نے کوئی مسلط قائم کرنے کی کوشش کی ہے تو صرف یہی شیر دھاڑا ہے جنہوں نے اپنا شیر نشان بنایا ہوا ہے ان کے شیر بھیگی بلی بن گئے اور یہ اکیلا شیر جو ہے یہ بڑر پہ جو ہے فائٹ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سید پرویز مشرف کو غدار کہنے والا خود غدار ہے اصل بات یہ ہے اچھا میں یہ پوچھنے چاہوں گا کہ ناظرین میں جانے چاہیں گے کہ پرویز مشرف صاحب پاکستان آنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید پرویز مشرف صاحب اللہ تعالیٰ انہیں سید تندرستی دے اور میں قوم سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی سید کے لیے اور ان کی تندرستی کے لیے دعا کریں کیونکہ محسن قائد عظم محمد علی جنہ تھے قائد عظم محمد علی جنہ جب پاکستان میں جنرل گوارنر جنرل کی حیثیت سے آئے ہیں اور تھوڑی سی بیماری جو ہے ان پہ جب وارد ہوئی ہے تو انہیں آئیسولیٹ کر دیا گیا اور ایمبولنس جو اس وقت کی تھی اس میں سے پیٹرول ختم کر دیا گیا ناظرین جانتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل سید پرویز مشرف کے جہلے بشمول میرے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے کافی ہیں اور ان کا نام اور ان کی سلامتی اور ان کی قائمی جو ہے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں ہم اکیلے ہی ان کے لیے کافی ہیں ان کے جو چاہنے والے ہیں سید پرویز مشرف کے ہار بندہ سید پرویز مشرف ہے جو اس کو چاہتا ہے سید پرویز مشرف کے چاہنے والے میں نے آپ کو کہا ہے فیصلہ باد کی اکیلے بات نہیں کرنا فیصلہ باد میں تو میں نے آپ سے کہا ہے کیونکہ میں نے این ایٹی فور میں میں نے ایک کلیکشن کانٹیسٹ کیا ہے دوہزار تیرہ میں تو وہاں پہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں تو خود حیران رہ گیا تھا کہ مجھے کیسے ہار پینائے گئے کیسے مجھے پروٹوکول دیا گیا کیسے میری فلیکسیز لگائیں گئیں میں نے تو کچھ نہیں کیا بس میرا نمبر انہوں نے پڑھا تو کمیونٹی جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں میرے ساتھ اٹیج تھی پرابلم یہ ہے غداری کی بات سے مجھے آپ کی بات بڑی کرتا ہوں دو ہزار تیرہ میں میرے جو الیکشن تھے اس میں میں بیلٹ پیپر بھی بلکل ٹاپ پہ تھا اینے چوراسی میں ایٹی فور میں لیکن جب ریزلٹ میرا آؤٹ ہوتا ہے تو مجھے آزاد امیدوار لکھا جاتا ہے تو جہاں پر آپ کی الیکشن کمیشن جو ہے انوالو ہوئی ہو اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان چنگیزی چنگیزیت پسند جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل گئے ہوں اور ملنے کے بعد اپنی مرضی کے میرے پاس ریکارڈ موجود ہے میرا تو حق منتا ہے کہ وہ جو سابقا چیف الیکشن کمیشنر ہے اس کے خلاف میں رٹ دائر کروں سپریم کورٹ میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ٹوٹلی ریفارمز نہ لائی گئی ٹوٹلی چینج نہ لائی گئی ٹوٹلی ان کو ریموو نہ کیا گیا اب دیکھیں غدار ابن غدار مولانا فضل الرحمان جو ہے ابن غدار ہے وہ مولانا فضل الرحمان جیسا شخص جو ہے وہ اسمبلی میں موجود نہیں ہے لیکن وہ جب جی چاہتا ہے چنگیزیت کا مزارہ کرنے کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور میں نہیں سمجھتا یہ چند لوگ ہیں یہ چند لوگ ہیں نواز شریف شباہ شریف زرداری اور یہ فضل الرحمان خاکان اباسی آصف وہ کیا کہتے ہیں سو انڈ سو جتنے بھی ہیں اب دیکھیں یہ جتنے بھی چود انسار جیسے بندے ہیں اب ذرا دیکھیں تو سہی وہ قطن بھی اب نواز شریف کو سپورٹ کرنا نہیں چاہتا تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو نواز شریف کے بعد جو عمران خان کی حکومت آئی ہے اس حکومت میں بھی ہمارے ہی سید پر بیز مشرف کے چاہنے والے شامل ہوئے ہیں تو اس کی حکومت بنی عمران خان کی عمران خان تو ان سے وفا نہیں کر سکا جو سابق ائر وائس مارشل شاہ زلفکار تھا ان کا نام میرا خیال وہ ان کے مرکزی جنرل سیکٹری تھے آئی واس دیر ایڈر ٹائم ایک میٹنگ میں عمران کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا تو عمران نے مجھے کہا کہ آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ کو کیا پتا سیاست کیا ہوتی ہے آپ تو گراؤنڈ کے کھلڑی ہیں آپ کو سیاست کا نہیں پتا سیاست کیا ہوتی ہے آج وہ کدھر گیا ائر وائس مارشل کدھر گیا میراج محمد خالد کدھر گیا سجاد حیدر جیسے جو فیصلہ باد میں کام کر رہے تھے جنہوں نے بنیاد رکھی ہے پی ٹی آئی کی وہ کدھر گئے ہیں میئے رعوف جیسے لوگ جہاں ہیں وہ کدھر گئے ہیں تو اس کے بعد ذرا دیکھیں فیروز الدین خان کے ساتھ کیا کیا ہے سابق چیف الیکشن کمیشنر بھی تھے وہ اور اس کے بعد وہ مرکزی جنرل سیکٹری بھی تھے اس کے پی ٹی آئی کے جیسے ہی ایرو پلین سامنے آیا ہے اس کے عمران خان کے تو اس نے اس کو کیک آؤٹ کیا اب ایرو پلین والے کا فائدہ جو ہے وہ اٹھاتے ہوئے اب ریٹ چینی سا روپیا کر دی گئی ہیں تاکہ اس کا پیٹ بھر دیا جائے اس نے جو فیول استعمال کیا ہے اس کے پیسے پورے کر دیا جائیں تو میں سمجھتا ہوں میں تو بڑی کھلی کھلی بات کرنے کا عادی ہوں یہاں پر نو دولتی ہے جتنی جب تک نو دولتی ہے اس ملک پر وارد رہیں گے تب تک اس ملک کا اس قوم کا کچھ نہیں ہونے والا اب ضرورت اس ملک کی ہے کہ قوم باشور ہو گئی ہے ایک صدی گزر چکی ہے کسان مر رہا ہے پیاسہ مر رہی ہیں ان کی زمینیں اب فرٹیلائزر ڈپارٹمنٹ جو ہے جالی فرٹیلائزر عدویات جو ہیں وہ کسانوں کو دی جاتی ہیں ان کی فصلوں کو تباہ کیا جاتا ہے پھر انے پونے ان سے پانچ پانچ روپے کلو علو لیے جاتے ہیں دو دو روپے کلو پیاز لیے جاتے ہیں اور سو سو روپے کلو بیچے جاتے ہیں کس دور میں ایسا ہوا ہے کس دور میں پیاز سو روپے کلو بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی پیاز جو ہے وہ اتنے میں بکا ہے اب اس دور کا معزنہ نواز شریف کے دور سے کر لیں ادھر بھی ایسے ہی ہیں رام رام ٹینٹ ہے جب جی چاہا ریٹ بڑھا دیا جب جی چاہا نیچے کر لیا جس ملک میں وزیر اعظم کا بھتیجہ وہ کیا کہتے ہیں بریلر کا ریٹ نکالتا ہو انڈے کا چوزے کا ریٹ نکالتا ہو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ قوم جس کا سربراہ تاجر ہو اگر دیکھا جائے تو تاجروں کو کتنا فائدہ ہوئے آج تاجر کیوں خاموش ہیں ابھی دیکھیں آپ محصول چونگی تھے جی تھی آپ کی ہر زلے میں محصول چونگی ہے اگر دو لاکھ کا مال ٹرک پر موجود ہے تو بیس ہزار پیانوں نے دینا اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے وہ پیپس پارٹی کے دور میں بیا چلتا رہا ہے وہ نون لیگ کے دور میں بھی چلتا رہا ہے اور عربوں کھربوں روپیہ ریونیو وہاں سے جنریٹ ہوتا تھا لیکن جب سید پرویز مشرف صاحب نے اس بات کا نوٹس لیا تو انہوں نے محصول چونگی کو ختم کر دیا کہ یہ جو بیس ہزار روپیہ پروفٹ یہ آپس میں لے رہے ہیں یہ ان کو بچے تاجر کو آج تاجر اسی وجہ سے ایک روڑ پتی ہوا ہے جس کے پاس ہزار تھا وہ دس ہزار کا مالک بن گیا جس کا دس ہزار تھا وہ لاکھ کا مالک بن گیا پروپٹی کے دیکھ لے اب تو میں یہ سمجھتا ہوں دوسرے سنیریوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ایسی ہستی ہیں سید پرویز مشرف صاحب مجھے اگر کعبت اللہ کے لیے جان بھی دینی پڑے تو میں حاضر ہوں لیکن اگر اس کی حفاظت کا مجھے موقع ملی جائے تو اس سے بڑا اللہ کی طرف سے مجھے کیا عزاز مل سکتا ہے تو یہ دیکھیں کہ ملک پاکستان کا میں صرف ایک سید پرویز مشرف صاحبی تھے وہ میجر تھے اس وقت اور بطور میجر انہوں نے جو ہمارا پورا قبلہ و کعبہ ہے کعبت اللہ وہ نادیدنی طاقت ان کے پاس ایسی اللہ نے عطا کی تھی کہ وہاں پہ نہ کوئی خون خرابہ ہوا اور نہ ہی کوئی قتل و غارت ہوئی اور قابت اللہ جو ہے وہ محفوظ بھی رہا اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے جس شخص کا نام اللہ تعالی نے منتخب کیا ہو اس پہ غداری کے مقدمے اس پہ ملک کو توڑنے کے مقدمے یا کارگل کی باتیں یا وہ بگٹی کو مارنے کی باتیں یا وہ لال مسجد والی باتیں جو قابت اللہ کا محافظ ہے وہ لال مسجد کو جانتا ہے کہ وہ مسجد کیا ہے جو قابت اللہ کی حفاظت کرنے گیا ہے اسے پتہ ہے کہ میں کس چیز کس کام کے لیے معمور ہوا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ سید پرویز مشرف آج بھی دلوں پہ راج کرتے ہیں آج وہ فوج کے دل پہ بھی راج کرتے ہیں وہ غریب عوام کے دل پہ بھی راج کرتے ہیں یہ میں آپ کو ایک اور میں بیغام دینا چاہتا ہوں یہ جتنے لارڈ میر ہیں ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں نادیدنی نادیدنی ووٹرز خدا کی قسم نادیدنی ووٹرز اب اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں بیلٹ باکس ملے اور ہم یہ ثابت کرنے کے سید پرویز مشرف سچے تھے اور سچے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوگا فیصل آباد کا کہ میرے جیسا ایک عوام میں رہنے والا بندہ عوام سے اٹھنے والا بندہ جس کے پاس کروڑوں اور بوں خربوں کی جائدہ دے نہیں ہیں جو گراس روڈ لیول سے اٹھا ہے اور لارڈ میر کا کینیڈیٹ بن گیا ہے ان کی خام خیالی ہے یہ جو نو دولتی ہیں کہ یہ بچ جائیں گے انشاءاللہ اسی طرح ہم ہر ظلے میں لارڈ میرے کھڑا کریں گے ہر تحصیل میں انشاءاللہ ہمارا موٹو ہے وہاں پہ چیرمن کھڑا کریں گے اور ہر یوسی میں جو ہمارے کانسلرز ہیں وہ بل بلا رہے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے ہمیں موقع دیا جائے ہمیں موقع دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم اب جھاب چکی ہے صدی ہونے کو ہے صدی جب کروٹ بدلتی ہے تو بہت کچھ بدلتا ہے یہ عمران بھی سن لے عمران ایک نا اہل ٹیم کے ساتھ چنا گیا ہے یہ ظلفی بخاری یہ جو ہے وہ ہر سالن کا علو جیسے کہتے ہیں فواد چودری اور یہ فردوس آشک آوان اب نہیں رہی اور یہ بابر آوان اور فلان فلان بشمول شاہ محمود قریشی اب مجھے بتائیں جس وزیر آزم کی موجودگی میں اس کا وزیر خارجہ وزیر آزم بننے کے خواب دیکھ رہا ہو وزیر آزم بننے کے خواب دیکھ رہا ہو اور وہ کہے دنیا سے کہے کہ میں آنے والا ہوں اس کے ریموول کے بعد عمران ریمو ہو جائے گا اور عمران کے بعد جو ہے میں وزیر آزم آوں گا تو میں سمجھتا ہوں لیڈرشپ یہ نہیں ہوتی یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ صبح جانا ہے ایکسرسائز کرتے دکھائی دینا اور چوگنگ کرتے دکھائی دینا اب نوجوان اس سے انائیڈ ہو چکے ہیں عمران خان سے عمران خان میں جو بزدار کا جو سیلیکشن کی ہے ایٹی فائیو پرسنٹ نوجوان جو ہیں اب مجھے کہنا نہیں چاہیے یہ غیر پارلی منی گفتگو یہ لفظ ہوگا بس ایسے کر رہے ہیں عمران خان تو میں سمجھتا ہوں فیل ہو چکا ہے عمران خان بلدیاتی الیکشن اسے فوراں کروانے چاہیے اسے اپنی حیثیت کا اور اپنے پروٹوکول کا اور اپنے اعتبار کا پتہ چل جائے گا اور یہ جتنے اس کے ہواری ہیں منسٹرز جتنے بھی ارد گرد اس کے پھر رہے ہیں وہ بس چوچو کا مربع ہے وہ صبح صبح بنا کے اس کو دے دیتے ہیں تو لولی پاپ دیتے ہیں تو بس ابھی دیکھا جائے تو بزدار پہ یہ کتنا برا کیس ایک ڈالا ہے اب یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آتی عمران خان اصل میں وہ وسیم اکرم کی سیلیکشن تو کر سکتا ہے یا وہ افریدی کی سیلیکشن کر سکتا ہے یہ تو کر سکتا ہے اس کے پاس ابھی تک چلے میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھارت بڑا وائلیٹ ہوا ہے کشمیر پہ ابھی بھی ہو رہا ہے کشمیر ایشو پہ سوائے تقریر کرنے کے ایک انٹرنیشنل سیٹ لگایا گیا اور وہاں پہ تقریر کی گئی بھٹو بننے کی کوشش کی گئی ہے یہ بھٹو بنایا گیا نا اس کو عمران خان کو لیکن وہ بھٹو بھٹو تھا ظلفکار علی بھٹو وہ اور بات تھی زرداری اور ہے عمران اور ہے اور یہ یہ جو کہتے ہیں نا این آروں نہیں دیں گے این آروں نہیں دیں گے مجھے ایک بات بتائیں جو قوم کا عربوں کھربوں روپیہ لوٹ کے ملک سے فرار ہو جائے اور اسے فرار ہونے میں مدد دی جائے یہاں تین سو دو کے کیسز یہاں انصداد دہشتگردی کے کیسز یہاں پہ فلان فلان کیسز جتنے کتنے مریض ہوتے ہیں وہ ججز پہ ڈال دیا جاتے ہیں کہ وہ مر جائیں جی جیل میں تو وہ ججز پہ کیس پڑ جاتا ہے کیسا کمزور وزیراعظم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو یہ مجھے کہتے کہ میں ذمہ دار ہوں ایف آئی آر مردوں پہ ہوتی ہے جب تم جو بیس کروڑ عوام کو بددو بنا آ کے اور بیس کروڑ عوام کو احتساب کا ایک لالچ دے کے عمران خان آگے بڑھ رہا ہے تو احتساب میں سب سے پہلے سے دبوچ اگر لیا گیا تھا نواز شریف کو تو اسے دبوچے رہنا چاہیے تھا آج اے پی سی نہ ہوتی آج کچھ اور ہی ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ دو سال گزرنے کی بعد میں جناب عمران خان سے بھی کہنا چاہتا ہوں ذرا گوھر فرمائیے گا آپ کے تمام کے تمام وزیر نا اہل ہیں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں میں نے ایک اپلیکیشن موو کی وفاقی وزیر تعلیم کو اب مجھے نام بھول گیا میں گیا ہوں اپلیکیشن میرے پاس کاپی موجود ہے میں آپ کو دوں گا پھر ایک اپلیکیشن میں نے موو کی شیخ حفیظ کو میں نے کہا ایک سو چالیس بندے تمہارے نیچے ارائگولر اور ایلیگلی بھرتی ہوئے پڑے ہیں سترہ گریڈ سے لے کے کسویں گریڈ تک اس کی میں نے اس کو لسٹ دی اس نے اس کو انٹرٹین کرنے کی بجائے شیخ حفیظ نے اس کو انٹرٹین کرنے کی بجائے اس نے ایف آئی اے کے ڈی جی انٹی کرپشن سیل کو مارک کر دی اب وہ ڈی جی انٹی کرپشن جو ہے وہ مجھے بلوارا ہے کہ جناب this is very sensitive matter تو آپ ایسے کریں جی اس کا کوئی حل نکالیں ابھی نریندر مودی کے خلاف پوری پورے پاکستان میں نہیں میں خود کو کہتا ہوں یہ محمد والے محمد کا کرم نوازی ہے پوری دنیا میں آئی ایم دا آنلی ون پرسن کہ جس نے عالمی عدالت انصاف میں بھی پٹیشن دائر کی مودی کے خلاف یو این او میں بھی پٹیشن دائر کی اور اس کے ساتھ ساتھ چھبیس ممالک میں بطور مدعی اس کے خلاف میں نے جو ہے وہ پٹیشن فائل کی ہیں تو پوری دنیا میں میں آپ کو سارے ڈاکومنٹس بھی دوں گا تو نریندر مودی کے خلاف میں نے میری پریئر یہ تھی کہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ اس کو انٹرنیشنل کلر قرار دیا جائے اس کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ قرار دیا جائے ٹیکس آس ڈسٹرک ٹیکس آس ہاؤسٹن امریکہ میں ایکس پارٹی ڈگری ہوا ہے میری اپلیکیشن پہ مودی کے خلاف مودی کا وکیل آیا اس نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتا تو جج نے کہا کہ تمہارے خلاف ایکس پارٹی ڈگری کیا جاتا ہے جب یہ ڈگری ہوا کہ اس کو یہ جو ہے دہشت گرد قرار دیا گیا اور اس کو انٹرنیشنل کلر قرار دیا اکارڈنگ ٹو مائی پریئر وہاں پہ جشنمن آیا گیا ہے اس کا آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں گوگل سے اب جب ان کو سب کو پتا چل گیا تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا میں آپ کو رسید دکھاتا ہوں جس رسید کے ذریعے میں نے اپنی پٹیشن بھیجی ہے اس کو بزدار کو وہ پٹیشن جس پہ یہ ایک لاکھ بندے کے سائن ابھی بھی نہیں کروا سکے میں نے پٹیشنز فائل کر دی ہیں میں نے وزیر خارجہ کو ایک اپلیکیشن دی کہ جناب ہمارے ویزے لگائیں جائیں ہم کنٹیسٹ کرتے ہیں ایسی قانون کا دائرہ جو ہے اس کے گرد جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں مودی کے خلاف وہ جو میں نے ان کے وزیر تعلیم وفاقی وزیر تعلیم کو اپلیکیشن دی کہ آپ ایسے کریں آپ گورنمنٹ کے تمام سکول دو بجے کے بعد ہمارے حوالے کر دیں ہم انگوٹھا چاپ اٹھارہ سال کے بچے کو بچی کو دو سال میں میٹرک کروا دیں گے ہم خاندگی کی شرعہ کو سو فیصد کر دیں گے دو سال میں وہ بے وکوف کا بچہ مجھے کہتا how could it be possible میں نے کہا پینتیس ہزار بچہ جو ہے کم اوبیش وہ آن ریکارڈ ہے وہ میٹرکولیٹ ہو چکے ہیں ہم نے جیلوں میں تعلیم دی ہے ہمارے انسٹیوٹس چل رہے ہیں ہم آپ کو پروٹیکٹر پہ دکھا دیتے ہیں یار کچھ کرو بٹ ادھر سے سنی اس نے ادھر سے نکال دی تو میں حیران ہوں دور کتنا فاسٹ جا رہا ہے ترقی کتنی منازل تیہ کر چکی ہیں اور یہ وہیں پہ وہیں پہ اسمبلی میں ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کو گالم گھل تمیز نہیں ہے ان سب کو اتنے بتمیز یہ بزرگ تو نہیں ہیں بزرگ کہلوانے کے لائک ہی نہیں ہیں یہ کوئی جترے بھی ہیں اتنے بتمیزانہ انداز میں یہ قوم کو پیغام کیا دے رہے ہیں اور ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ اسمبلی یہ اسمبلی ہمارے پیسوں سے بنی ہے عوام کے پیسوں سے بنی ہے یہ جو بڑی بڑی بلڈگیں ہیں یہ ہمارے رینٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہ ہو کہ یہ جو یہ جو اشرافیہ ہے اور یہ یہ نواز شریف اور شباز شریف اور فلان فلان یہ قوم یہ فیصلہ کر لے کہ بشمول عمران خان جو ہے وہ دکیل کے ان بلڈگوں سے باہر نکال دیے جائیں اور دکے دے کے ان کو باہر نکال پھر اس پہ قبضہ کر لیا جائیں قوم ٹیکس دے رہی ہے قوم ٹیکس چور نہیں ہے ٹیکس کو کلیکٹ کرنے والے چور ہیں قوم ڈکیت نہیں ہے قوم کے اوپر مسلط کی گئی ہوئی پولیس جو ہے وہ ڈکیتی کرتی ہے قوم نشائی نہیں ہے قوم کے اوپر مسلط کی گئی آئی جی بھی شامل ہے اس میں ہر تھانے کا ایس ایچو یہاں کرپٹ ہے ہر تھانے کا مہرر کرپٹ ہے ہر تھانے کا تھانے کا کیا ایس ایچو کے ساتھ جو ہاتھ بھی ملا لیتا ہے وہ ایس ایچو بن کے ایریے میں پھر رہا ہے ہر ایریے میں چرس بک رہی ہے فین بک رہی ہے وہ انجیکشنز بک رہے ہیں پولیس اندھی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ فلاں بن فلاں کے گھر میں یہ کام ہو رہا ہے وہاں جاتے ہیں وہاں سے پیسے لیتے ہیں تھانے میں آ جاتے ہیں تو یہ ٹوٹل کا ٹوٹل نظام سید پرویز مشرف صاحب کی کمان میں جب یہ ملک تھا تو کسی کی جورت نہیں تھی کہ زیر سے زبر کرے اور زبر سے زیر کرے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ویژن سید پرویز مشرف صاحب کا ہی ہے قائد عظم محمد علی جناح صاحب کا ہی ہے علامہ اکبر رحمت اللہ علیہ صاحب کا ہی ہے مولانا لیاکت صاحب کا ہی یہ سارا ویژن وہی ہے لیکن اصل میں جو کرنے والے ہیں ان کے دامن صاف نہیں ہیں اور میں تو حیران ہوں انسان نے مر تو جانا وہ مجھے ایک صورت یاد آتی ہے قرآن پاک کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ زی جمع مالوں ماد دادا وہ لوگ جو مال کو گنتے ہیں اور جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں یا سب ہو انہو اخلادہ اور سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے لیے کافی ہے یہ ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے دین سے دوری چنگیزیت کا دوسرا نام ہے ان کو تو کلو اللہ پنڈی نہیں آتی میں تو سمجھتا ہوں نواز شریف سے اگر یہ کہا جائے کہ کلمہ سنا وہ کہا لا الہ الا اللہ تو آگے وہ اپنا ہی نام لے لے گا کیونکہ دولت کے انبار دیکھ کے ان کی آنکھیں چدھیا گئی ہیں ان کے شعور جو ہے وہ بے شعوری کی دلیل دینے لگے ہیں یہ وہ وقت بھول گیا ہے نواز شریف جب وہ اجاز الحق کی شادی میں یہ کیمرہ میں تھا میں آپ کو تصویر سینڈ کروں گا وہ اجاز الحق صاحب نے مجھے دی تھی تو جس گورمنٹ کو سنبھالا دینے کے لیے ہر سالن کا آلو اس کی ضرورت پڑ جائے آپ کو شیخ رشید ہر سالن کا آلو ہے فواد چودری ہر سالن کا آلو ہے ٹھیک ہے اتنی کئی مثالیں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو سالن پکھانا آتا ہے اب انہیں آلو کی ضرورت نہیں احسان بھائی آلو پاکستان مسلمی کی جنب سے آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے احسان بھائی قوم کو پیغام دیتے دیتے ہیں جنہ سید پرویز مشرف صاحب بھی ملک سے باہر چلے گئے سب سے پہلے تو میں بکلا کو یہ بتانا چاہتا ہوں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میں نے سید پرویز مشرف صاحب سے پوچھا کہ آپ نے یہ کمان کیوں چھوڑی اس کی وجہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب انٹیلیکٹریل لوگ ملک کے انٹیلیکٹریل لوگ میرے مخالف سیخ پا ہو جائیں تو مجھے ریزائن ہی کرنا پڑنا تھا تو آج آپ کے فیصلہ بعد میں یہ رانہ سناولہ سب سے بڑا مخالف ہے آپ کے ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا جو یہاں پہ بینچ بننا تھا یہ رانہ سناولہ اس کا مخالف پیپس پارٹی تو چاہتی نہیں کہ پنجاب میں ترقی ہو پیپس پارٹی والے زرداری جو ہے یہ تو بھٹو کے فوت ہونے کا بدلہ ہمیشہ اس نے پنجاب سے لیا بینظیر کے شہید ہونے کا بدلہ ہمیشہ پنجاب سے لیا ہے جبکہ پنجاب نہیں اس کو سلام کی ہے اور یہ جتنے بھی ملک میں میرے بھائیو میرا پیغام بس یہی ہے کہ سید پرویز مشرف صاحب کا دور آپ نے دیکھا ہے وہ ایک سنیری دور تھا اور آج بھی دنیا اسے یاد کرتی ہے وہ دور پھر واپس آ سکتا وہ ہماری شکل میں آ سکتا ہے آپ کی شکل میں آ سکتا ہے کانسلس کی شکل میں آ سکتا ہے کسی بہن بیٹی کی شکل میں آ سکتا ہے تو جس میں کیپیبلٹی ہے وہ باہر آئے اور علم بغاوت بلند کرے ان کے خلاف اور نہ صرف سیاست میں بلکہ دینوی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ جو ایاک نابدو ایاک نستائین بنی گالا میں کیا ہوتا ہے میں اس کے بالکل اپوزٹ ایک بنگلے پہ رہتا تھا تو میں نہیں سمجھتا اس وقت ایک پڑی لکھی قیادت باشعور باہوش اور صاف ستری قیادت کی ضرورت ہے میں خود کوئی بارسان نہیں کہتا لیکن الحمدللہ میرے ہاتھ بالکل صاف ہے نہ مجھ پہ کوئی ایف آئی آر ہے اور نہیں میرے بینک بیلنسز ہیں ہاں ایک میرا کاؤنٹ ہے وہ بند ہو گیا ہے وہ بس پتہ نہیں کب کب بند ہوا تو میں فیصل آباد کی عوام کو نہ صرف پور پاکستان کی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سید پرویز مشرف صاحب انشاءاللہ 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 سیتیاب ہو کے ملک میں واپس آئیں گے اور ان کی واپسی کی دلیل صرف یہی ہوگی کہ عوام اب اکٹھی ہو جائے جیسے ہی وہ عوام کو اکھٹھا دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بہت جل سیتیاب ہو کے ہمارے درمیان میں موجود ہوں گے اور کہہ دینا چاہتا ہوں یہ جو لارڈ میر کے کینیڈیٹس ہیں سوائے آل پاکستان مسلم لیگ کے آپ ہار چکے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب آپ کا بھی راستہ تک رہی ہے نیب ان کا بھی راستہ تک رہی ہے یہ تصاب ان کا بھی راستہ تک رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں بیٹھ کے پرادو میں بیٹھ کے سفر کرنے مارے لوگ یہ بھول گئے کہ قوم اب کچھ اور سوچ رہی ہے یہ عمران خان بھی جانتا ہے کہ قوم کچھ اب اور سوچ رہی ہے اور نواز شریف شہباز شریف اس کے جو گماشتے ہیں اور یہ پیپرز پارٹی کے جو گماشتے ہیں اور پیپرز پارٹی کے جو زرداری صاحب ہیں آئے بڑی اے پی سی میں اچھا بوڑے ہو گئے ہیں جھوٹ بولنا اب تک ان کو شرمی نہیں آتی تو میں سمجھتا ہوں کہ غداری کے جو معاملات ہیں یا انہوں نے جو فیصلے اپنے وقت میں کیے ہیں وہ بڑے بروقت تھے آج آپ کے پاس جو گیس پہنچ رہی ہے آج دو سو روپے میں تین سو روپے میں مہینہ پورا یہ چار سو یہ پانچ آپ تو مجھے پتہ نہیں میرے گھر میں تو دو تین سو چار سو یہ آتا ہے تو اگر بگٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جاتا تو گیس میرا خیال ہے کہ آپ نے ترسنا تھا کہ پنجاب میں گیس ہے دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نرخ کو کنٹرول کریں گے پورے پاکستان لیول پہ اس کے بعد یہ جو چونگیوں والا نظام ہے یہ مسئول چونگیوں والا جو سسٹم ہے اس کو ہم ریونیو میں لے کے آئیں گے اور یہ بھی دیکھیں روڑ بنتا ہے آج بنتا ہے کل ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ ہر فائل میں سیمپل لیے جاتے ہیں ادارے اس کو سیمپلنگ کو پاس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی سو اینڈ سو جی ٹھیک ہے اتنے سال یہ نکالے گا اگلے روز وہ خراب ہوا ہوتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم اب خود اٹھ کھڑی ہو اپنے پیروں پہ کسان لیبر جتنے بھی مزدور ہیں حق چیننا پڑتا ہے ان لوگوں نے حق نہیں دینا تو آپ لوگ میری ریکویسٹ ہے فیصل آباد کے جو باسی ہیں کہ آپ سید پرویز مشرف کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ وہ سنہری دور جو سید پرویز مشرف کا آپ نے دیکھا ہے وہ ایک دفعہ پھر انشاءاللہ آئے گا اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ لارڈ میر اور فیصل آباد بن کے میں بہت بہت بڑی خوشخبریاں انشاءاللہ دوں گا اور سب سے بڑی خوشخبری ہے میں آن ریکارڈ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے میرے بیٹے جتنے میرے بھائی جتنے بچے بہنیں جو غربت کی وجہ سے نہیں پڑ سکے اور ان کے اٹھارہ سال بیس سال ضائع ہو گئے ہیں محنت مزدوری کرتے ہوئے میری آج ان کو یہ آفر ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ میں لارڈ میر بنوں یہ لارڈ میر بننے سے پہلے بھی ادارے ہمارے چل رہے ہیں انگوٹھا چاپ اٹھارہ سال کا جو نوجوان ہے ہم اس محرومی سے اسے دور کر سکتے ہیں دو سال میں میٹرک کروا کے اس کی فیس بھی ہم دیں گے اس کو منتلی وظیفہ بھی ہم دیتے ہیں اس کو کتابیں بھی ہم دیتے ہیں انٹرمیڈیٹ بورڈ میں وہ پیپر بھی دیتا ہے اور الحمدللہ اس کو سیٹیکویٹ بھی ملتا ہے تو فیصل آباد کی حد تک آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بطور لارڈ میر اگر میں آؤں یا نہ آؤں میرے دروازے کھلیں ان بچوں کے لیے ان بیٹیوں کے لیے ان بہنوں کے لیے جو احساس محرومی میں دکیل دیئے گئے ہیں غرب و طرف لاس کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکے آئیں ان کو ہم پلیٹ فارم دیتے ہیں ہمارے ساتھ چلیں اور ایک اچھے معاشرے کا تانہ بانا بنتے ہیں اور دو سال میں انہیں ہم اس محرومی سے بچا سکتے ہیں وہ میٹرکر سٹیفکیٹ لے کے آپ کالیجوں میں پڑھ رہے ہیں بچے ہم نے تو جیلوں میں تعلیمیں دی ہیں یہ کیا کر رہا ہے عمران خان اپنے وزیر سے پوچھے وہ جو پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا پتھان کا اس سے پوچھے کہ تمہاری وہ نجات ویلفر فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک اپلیکیشن آئی تھی تمہیں کوپی میں بھیج دیتا ہوں آپ کو دے دیتا ہوں بھیج دیں اس کو اتنے بڑے پروجیکٹ ہم نے آفر کیے کہ چلو عمران آیا ہوا ہے اس کے ذریعے ہم وہ اپنے پلانز جو ہیں جو گورمنٹ جو ہے وہ اپنی برسر اقتدار اگر آ گئی ہے تو ہم ان کو پلانز دیتے ہیں یہ چھوٹا پلان نہیں تھا ایڈوکیشن کو دو سال میں ہم نے سو فیصد کر دینا تھا ہمیں پتہ لیکن ان کا منسٹر جو ہے اس نے ادھر سے سنی ہے ادھر سے نکال لی یہ بھی ایسے ہی کرتا ہے تو میں بڑا پر امید ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور اہلیان فیصل آباد کو پھر میرا ایک طرف سے سلام ہے ایک دفعہ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جہاں جہاں سید پرویز مشرف کا چانے والا کھڑا ہو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ حقیقی تبدیلی لانے کے لیے حقیقی انقلاب لانے کے لیے سید پرویز مشرف کے جیلوں کی مدد کرنا آپ پر فرض ہے اور اگر آپ نے اس موقع کو کھو دیا تو پھر آپ نے ملک کو کھو دیا یہ میرا پیغام جی ناظرین آپ نے اس لارڈ جیسر کی باتیں سنی سوچنا ہے آپ کو کہ اس نہرہ دور واپس رانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اگر پرویرم کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ زندہ